آج جمعت المبارک ہے ناؤ جولائی دوہزار اکیس اٹھائیس زیادہ چودہ سو بیالی سجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے ادبارات کی سرکیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرکی ہے راجوری پلوامہ اور کلگام میں کھون ریز مورکار آئیاں چھے جنجو اور جیسیوں سمیت دو پھوجی جانباک چوبیز گھنٹوں کے دوران سیکیوریٹی ایجنسیوں کی قابل تحسین کاروائیاں آئی جی پی کشمیر ماغام میں جنجو کا آنتکار گریپتار اوڑی میں ایک اور قائد حراست میں لیا گیا راجبون اور سونسکٹریٹ جمہو نو فلائی زون قرار ایک اور خبر ہے قروبانی کے لیے زندہ بیڑوں کی قیمت فی کلو دو سو ستر اور دو سو پیچاسی مقرر مطن دیرلوں کی جانب سے حکومتی فیصلہ ماننے سے انکار ایک اور سرکی ہے کوویڈ کی تیسری لہر کے لیے انتظامات مکمل پولے سورج حال سے نمٹنے کے لیے درپیش ممکنہ مشکلات کو حل کر لیا گیا سرکی ہے لکھتے ہیں بغیر ماسک شادی بیعہ کی تقریبات میں شمولیت خطرے سے کھالی نہیں کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر کا شدید خطرہ کمیونٹی میڈیسن گامٹ میڈکل کالیج سلی نگر کا انتباہ آج کے بی اے بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور سرکی ہے گھر کیاب ہونے کے ایک ہفتے بعد جہلیم سے پچاس سالہ شخص کی لاش برامر جج کے روزنامہ آفتاب سے سرکی ہے لکھتے ہیں ریاستی درجے کی بہالی سے قبل جمہو کشمیر میں انتخابات کا انہیں کا دوسری گلتی ہوگی سشما ہی دربار مو کا خاتمہ کشمیری نہیں بلکہ جمہو کیلئے نقصان دے کشمیر کی اقتصادیات جمہو پر نہیں بلکہ دلی پر بھی زیادہ انحصار نہیں کرتی گلام نبی آزاد ایک اور خبر ہے کرونا کی ممکنہ تیسری لہر کا اندیشہ سورتحال سے نمٹنے کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات ابھی تعلیمی اداروں کو کھولنے کا کوئی فیصلہ نہیں سورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کچھ پابندیاں ختم نہیں کی جا رہی ہے صوبائی کمیشنر کشمیر ایک اور سرکی پی ڈی پی وادی میں علاہدگی پسند جماعت کا رول نبا رہی ہے محبوبہ مفتی گیلانی بننے کا کوئی موقع نہیں گواتی بی جے پی آج کے روزنامہ تحمیل ارشاد سے سرکی ہے لکھتے ہیں دو روزہ دورہ وادی کے بعد حد بندی کمیشن کی ٹیم جمعوں میں کھیمہ زن سیاسی وغیر سیاسی وفود سے ملاقاتیں وفود نے اپنی اپنی آرہ اور یاداشتیں پیش کی آج دس ظلعی الیکشن افسروں سے ملاقات کا پروگرام ملاقات کے بعد کس پارٹی نے کیا کہا سوالیاں نشان ایک اور خبر مرکز کا کرونا سے نمٹنے کے لیے ہنگامی ہیلتھ پیکیج کا اعلان عالمی وبا کے خلاف مرکز اور ریاستوں کو مل کر لڑائی لڑنا ہوگی وزیر سہت آج کے روزنامہ نگرہ سے سرکی ہے لکھتے ہیں جمعوں کشمیر میں کوویڈ وائرس کے معاملات میں کمی مزید دو سو باسٹھ افراد متاثر چار مریض پوت تین سو ترپن شفایاں ایک اور خبر مشیر بصیر خان نے کشمیر ہاتھ کا کیا دورہ کاری گروہ میں کیے ریجسٹیشن کارڈ تکسیر ایک اور سرکی وادی میں منوشیات مخالب کاروائیاں دو افراد ہیروائن اور شراب سمیت گرفتار آج کے روزنامہ ایشن میل سے سرکی ہے دیکھتے ہیں پولیس کا دعویٰ اوڈی میں گائیڈ بڑھگام میں سہولتکار گرفتار ایک اور خبر ملک میں کرونا کیسوں کی تعداد میں پھر اضافہ چوبیس گھنٹوں میں چھیالیس ہزار نئے معاملے آٹھ سو اکتر مریض پوت ایک اور خبر ہے پولیس چوکی پر پتراؤ اکنور جمعوں میں مقدمہ درج آج کے روزنامہ وادی کی آواز سے سرکی ہے لکھتے ہیں ٹنل کے آرپار شدید گرمی کی لہر جاری لوگ مشکلات میں سری نگر میں درج حرارت تین تیس جمعوں میں چالیس جبکہ کپوارہ میں تین تیس اشاریہ ایک ڈگری سیلشیس ریکارڈ ایک اور خبر موڈی کابینہ میں توسیل کا فائدہ ملکی عوام کو ملنا چاہیے کابینہ میں ردو بدل کا ڈراما چھوڑ کر عوام کی زندگی بہتر بنانے پر گور ہو کارجو ایک اور سرکی تالیبان کے ساتھ مستقبل میں بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے امریکی انتظامیاں متحرک جنوبی ایشیا کے کھتے میں اپنے دب دبے کو قائم رکھنے چین اور روس کی مداخلت کو روکنے کے لیے خارجہ پالسی پر نظر سانی کا بھی فیصلہ آج کے روزنامہ سری نگر جنگ سے سرکی ہے جمہ کشمیر بینک گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے کا مرتقب پایا گیا ایک اور خبر گلمرک بٹا پتری علاقے کو ویڈیا بالن کے نام سے منصوب کیا گیا پھوج نے فائرنگ رینج پر ویڈیا بالن رینج کا سائن بورٹ بھی نصد کیا ایک اور خبر ہے جنسی ریکیج کا پردہ پھاش پانچ لڑکیاں خاتون پولیس ٹیشن رام باغ میں زیر حراسط آج کے روزنامہ سری نگر میل سے سرکی ہے لکھتے ہیں برہانوانی کی پانچویں برسی سری نگر میں جزوی حرطال معمولات متاثر ایک اور سرکی ہے ہلاکتوں میں اضافہ مسئلہ کشمیر کے دائمی حل کی ضرورت اجاگر کرتا ہے حریت این ایک اور خبر ہے گندرپل میڈیا گلڈ کے انتخابات منقب سینئر صاحبی شاہ ایجال صدر منتقب جنرل سیکلیٹری خزانچی اور صلاحکار بورڈ بھی تشکیل آج کے روزنامہ شہر بین ٹائمنز سے سرکی ہے لکھتے ہیں مسلم آباد بٹمالوں میں پولیس نے جسم فروشی کے اڈے کو بے نکاب کرنے کا دعویٰ کیا سرگنا سمیت پانچ خواتین گریبتار تحقیقات شروع مزید گریبتاریاں متوقع پولیس ایک اور خبر ہے جمہور کشمیر میں میاری تعلیم کی فرامی کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سرگرمیاں شروع آن لائن کلاسز نے بچوں کو خرافات میں دکیل دیا رامباغ واقعے کے بعد والدین زیادہ فکر مند تعلیمی اداروں کو کھولنے اور درس و تدریس کا عمل شروع کرنے کا انتظامیہ سے مطالبہ ایک اور خبر ہے صوبائی انتظامیہ کشمیر وادی میں قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے میں بری طرح سے ناکام مہنگائی کا گھوڑا بے لگا قربانی کے جانوروں کو نرخ بھی مقرر نہیں لوگ پریشان آج کے روزنامہ سٹیٹ رپورٹر سے خبر ہے لکھتے ہیں انوراق تھاکر نے وزارت اطلاعات و نشریات کا چارل سمالا ایک اور خبر ہے ویکنڈ پر لاکڈاون جانی رکھنے کی وجہ لوگوں کا باری تعداد میں سیاحتی مقام پر جانا دیو جنرل کمیشنر ایک اور سرکھی ہے پال پورا گھل گام میں پینے کے پانی کی شدید کلٹ عوام پریشان ناراض لوگوں کی ڈپٹی کمیشنر انت ناغ سے پھریاد تو یہ تھی آج کی سرکھیا اللہ نگہ بہان